کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈین فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ نینہ گپتہ ویسٹن ڈیز کا مشہور کرکٹر ویویان ریچرڈز کی ایک ناجائز بیٹی کی ماں بھی ہے نینہ گپتہ انڈین فلم انڈسٹری میں اپنی اداکاری کے لیے تو معروف ہے ہوں لیکن ایک دور میں وہ مشہور کرکٹر ویویان ریچرڈز کے ساتھ اپنے افیر کی وجہ سے بھی شہر سرکیوں میں رہ چکی ہیں نینہ گپتہ اور ویویان ریچرڈز کی بیٹی مشابہ دو نومبر سر 1989 کو پیدا ہوں اور اب وہ بھارت کی مشہور فیشن ریزائنر ہے نینہ گپتہ اور ویویان ریچرڈز کے درمیان یہ تعلق کب اور کیسے شروع ہوا اس سے متعلق ایک عرصہ قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں برسوں بعد یا کئی دہائیوں بعد نینہ گپتہ نے اس تعلق سے تھوڑا پردہ اٹھایا ہے انہوں نے اپنی سوانے عمری سچ کہونتوں میں ویویان ریچرڈز کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بتایا ہے پینگوین کی شائع کردہ اس سوانے عمری میں نینہ نے بتایا کہ وہ ریچرڈز کے عشق میں اس وقت گرفتار ہوں جب ان کے پارٹر نے تیر شدہ شادی سے انکار کر دیا تھا انکار کی کیا وجہ تھی اس کا انہیں اب تک علم نہیں ہو سکا نینہ گپتہ نے یہ بھی لکھا کہ وہ بچپن سے ہی کرکٹ کی دیوانی ہے انہوں نے لکھا کہ یہاں تک کہ کالج کے دنوں میں بھی اگر میچ چل رہا ہوتا تو میں کان میں ٹرانزیسٹر لگائے رکھتی اور اس پر اپنا سکافل پیٹ لیتی اچھی بات یہ تھی کہ میچ صرف سدگیوں میں ہوتے تھے لہٰذا کسی کو شک نہیں ہوتا تھا اس شاک کی وجہ سے ویسٹنڈیز کے ماہ ناز کھلاری ویویان ریچرڈز سے پہلی ملاقات سے پہلے ہی نینہ گپتہ جانتی تھی کہ ریچرڈز مشہور کرکٹر ہے اس وقت نینہ گپتہ مومبئی میں فلموں میں اپنا قدم جبانے کی کوشش کر رہی تھی ویویان ریچرڈز سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں نینہ گپتہ نے لکھا میں فلم بٹوارہ کی شوٹنگ کر رہی تھی اور ایسے ہی ایک دن یونٹ کی تمام سٹارکاس کے ساتھ جائپور کی مہارانی کی پارٹی میں شریک ہوئی جہاں مہمانوں کی فیرس میں اس وقت کو ویسٹنڈیز کے کپتان ویویان ریچرڈز کے ساتھ ان کی ٹیم کے بہت سے کھلاری موجود تھے لیکن ریچرڈز سے ملاقات اور بات کرنے کی کیا وجہ تھی اس بات سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ پارٹی سے ایک روز قبل انڈیا اور ویسٹنڈیز کے درمیان میچ ہوا انڈیا یہ میچ ہار گیا ویسٹنڈیز کے کھلاری جشن منا رہے تھی لیکن جب میری ویویان ریچرڈز پر نظر پڑی تو مجھے ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے شاید انہیں احساس تھا کہ وہ بھی میچ ہار سکتے تھے نینہ گپتہ نے پھر ویویان ریچرڈز کے بارے میں سوچا کہ یہ کتنا شاندار شخص ہے جو لائیو ٹی وی پر بھی اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے نہیں رکھتا سینما کی جس دنیا میں نینہ گپتہ قدم جبانے کی کوشش کر رہی تھی وہاں ہر چیز کو ایکٹ کرنا ہوتا ہے لہٰذا اصل دنیا میں وہ ریچرڈز کے اس انداز سے متاثر ہوں اور اگلے ہی دن ویویان ریچرڈز سے ایک پارٹی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ویویان ریچرڈز کے ساتھ اس ملاقات کے بارے میں نینہ نے لکھا کہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور انہیں بتایا کہ آپ کے جذبات کا مجھ پر گہرہ اثر پڑا ہے اس کے بعد دونوں کا مہمین کچھ گفتکو ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے ملتے رہنے کی بات کی نینہ گفتہ نے اپنی سوانے عمری میں لکھا کہ جب ویویان ریچرڈز کا دورہ بھارت خاتم ہوا تو ویویان ریچرڈز انٹیگا چلے گئے اور اس کے بعد دونوں کا درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا کیونکہ دونوں نے دوسرے کے ساتھ فون نمبرز کا تبادلہ نہیں کیا تھا نینہ کہتی ہی کہ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اب کبھی ریچرڈز سے ان کی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں تاہم ایک دن اچانک جب وہ دہلی ائرپورٹ پر بیٹھی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک انہیں ویسٹ انڈین کرکٹرز نظر آئے جن میں ویویان ریچرڈز بھی شامل تھی نینہ کہتی ہی کہ اس وقت دوبارہ ان کے ویویان ریچرڈز سے ملاقات ہوئی اور پھر افیر شروع ہو گیا اور ایسا افیر جو تاریخ بن گیا اس موقع پر نینہ گرتہ اپنی سوانے عمری میں رکھ کر کارئین کو بتاتی ہیں کہ اس محبت کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لہٰذا میری خاموشی کا احترام کریں کیونکہ میں ان حالات کو دوبارہ لکھنا نہیں چاہتی اس کی وجہ سے میں اور میری بیٹھی ایک بار پھر لوگوں کے نشانے پر آ جائیں گے واضح رہے کہ ویویان ریچرڈز کی سن انیس سو اسی میں اپنی گرل فرینڈ مریم سے شادی ہو چکی تھی اور وہ دو بچوں کے باپ تھی لیکن کرٹری ٹیم کے ساتھ ہونے والے دوروں کا ان کی شادی شدہ زندگی پر بھی اثر پڑا ویویان ریچرڈز نے سر ویویان دی دیفینیٹیو آٹو بائی آگرفی میں اس پریشانی کا ذکر کیا ہے انہوں نے لکھا کہ گھر سے مستقل طور پر باہر رہنے کی وجہ سے مریم کے ساتھ میرا رشتہ متاثر ہونا شروع ہو گیا اسی دوران میں جائیپور کے مہاراجہ پیلس میں ایک پارٹی میں میری زندگی کی دوسری خاتون نینہ گپتہ سے ملا نینہ گپتہ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ وہ ویویان ریچرڈز کے ساتھ افیر کے دوران حاملہ ہو گئے اور جب حمل کا پتہ چلا تو ویویان ریچرڈز انٹیگا واپس جا چکے تھے ایسی صورتحال میں نینہ گپتہ کے سامنے نہ صرف ان کا کریئر بلکہ ساری زندگی تھی لوگ انہیں ترہ ترہ کے مشورے دینے لگے لیکن نینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کاتے حمل نہیں کرائیں گی جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو ایک دن ویویان ریچرڈز کو فان کیا نینہ گپتہ نے اس فان کال کے بارے میں لکھا کہ میں نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور اگر میں اس کاتے حمل نہیں کرواتی تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نینہ گپتہ نے لکھا ہے کہ ویویان ریچرڈز یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور میرے فیصلے کی حمایت کی ان کی حمایت سے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے درست فیصلہ کیا ہے نینہ گپتہ ویویان ریچرڈز کی بیٹی مشابہ دو نومبر سن 1989 کو پیدا ہو اور اب وہ انڈیا کی مشہور فیشن ریزائنر ہے ویویان ریچرڈز نے اپنی سوانے عمری میں نینہ گپتہ کے بارے میں لکھا کہ نینہ ایک بہت ہی باسلاحیت خاتون بولی وڈ آدھاکارہ اور ہداکارہ ہے ہم نے ایک رشتہ استوار کیا اور مجھے فخر ہے کہ ہماری ایک صحت پنگ بیٹی ہے نینہ نے یہ بھی بتایا کہ ویویان ریچرڈز اپنی بچی کے لیے وقت نکالتے تھے ویویان ریچرڈز بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی مشابہ اور نینہ سے ملنے کے لیے ہمیشہ وقت نکالتے رہے ہیں اور خوش قسمتی سے انہیں انڈیا کے دورے کے لیے بار بار مدھوک کیا جاتا رہا ہے ویویان ریچرڈز اور نینہ کا رابطہ اب بھی برقرار ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا